ہیلو اینڈ ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آئیم ارفان اسلام ناظرین آج کی سویڈے کے اندر ہم آپ لوگوں کے ساتھ ایک گوڑ نیوز کو شیئر کرنے جا رہا ہوں ایسے تمام کینی ریٹس ایسے تمام دوست جو کہ اس انتظار میں تھے کہ ایف پی ایسی ٹیسٹ کب کنڈکٹ کرے گی تو آج آپ لوگوں کے لئے گوڑ نیوز یہ ہے کہ ایف پی ایسی نے ڈیٹ کر دیا اناؤنس سے جتنی بھی ایروٹائزمنٹ کے اگینس جتنے بھی لوگوں نے اپلائی کیا تھا ان تمام کے انہوں نے دو فیز بنا دی ہیں اور وہ دو فیزز کے اندر جو ہے ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں جی ہاں ایف پی ایسی نے پبلک نوٹس سے جو ہے اپلوڈ کر دیا ہے اپنی ویب سائٹ کے اوپر یہ پبلک نوٹس جس کے اندر تمام پورا یہ شیڈیول ہے کہ جتنی بھی ایروٹائزمنٹ ہیں ان کے اگینس جتنے بھی ٹیسٹ ہوں گے انہوں نے بقاعدہ جو شیڈیول بنا دیا ہے یہ آپ لوگ ان کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کے ایڈمیشن سٹیفکیٹ بھی اپلوڈ کر دیا گیا ہیں آپ لوگ ایڈمیشن سٹیفکیٹ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو آج کی سٹیفکیٹ کے اندر ہم بات کریں گے کہ ہم شارٹن کے ٹیسٹ جو ہیں وہ کب کنڈکٹ ہو رہے ہیں اور کون کون سی پوسٹ کے اگینسٹ کنڈکٹ ہو رہے ہیں یعنی کون کون سی ایروٹائزمنٹ کے اگینسٹ ہو رہے ہیں تو یہ جو پبلک نوٹس ہے یہ آپ کو ایف پی ایس کی ویب سائٹ سے بھی مل جائے گا اس کے علاوہ میری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی اس کا پی ڈی ایف کا لنک اویلے بہل ہے وہاں سے جاکے بھی اس کو اوپن کر سکتے ہیں جیہاں ناظرین تو یہ آپ کے سامنے پبلک نوٹس ہے یہاں پہ اس کا سبجیکٹ دیکھتے ہیں تو سبجیکٹ میں لکھا ہوئے سکریننگ ایم سی کیو ٹیسٹ یعنی کہ جو ایم سی کیوز کا وان پیپر ایم سی کیوز کا پیپر ہوتا ہے یا پھر ریٹن ٹیسٹ یعنی کہ جو سبجیکٹو پیپر ہوتا ہے یعنی کہ جتنے بھی ان لوگوں کے ٹیسٹ ہوں گی ان کو دو فیزز کے اندر جو ہے وہ ٹیسٹ ہوگا تو اس میں ہمارے پاس صرف کیا کہنا جا رہا ہے ہم اس کے باڈی پڑھتے ہیں لیٹر کی تو اس میں یہ کہہ رہا ہے جی فیڈر پبلک سروس کمیشن ویل ہولڈ سکریننگ ایم سی کیو ریٹن ڈسکرپٹیو ٹیپنگ شارٹ اینڈ کمپیٹر لٹیسٹی تیسٹ فادی فالوینگ پوست ایڈورٹائزڈ بائی دی کمیشن سکریننگ ابلیگ ڈسکرپٹیو ٹیسٹ ویل بی ہیلڈ فروم بیس نو دوزر بیس سے لے کے تیرہ دس دوزر بیس تک سیملٹینیسلی ایٹ اسلام آباد کراچی لاہور پشاور کوئٹہ ڈی ای خان گلگلد ملتان سکردو اور جو ٹیپنگ ٹیسٹ ہوگا شارٹنے ٹیسٹ ہوگا کمپیٹر ٹیسٹی ٹیسٹ ہوگا وہ لیں گی یہ سترہ دس اکتوبر سے لے کے اٹھائیس دس دوزر بیس تک ایٹ اسلام آباد کراچی لاہور پشاور اینڈ کوئٹہ سینٹرز تو یہ ناظرینوں نے اپنے ٹیسٹ ڈیٹز بتا دیا کہ جو ایم سی کیوز اور سکریننگ ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے وہ بیس نو سے لے کر تیرہ دس تک ہوں گے اور جو شارٹنٹ ٹیپنگ وغیرہ کا ٹیسٹ ہوگا وہ سترہ دس اکتوبر سے لے کے اٹھائیس دس دوزر بیس تک ہوگا تو یہ نیچے انہوں نے ایک پورا شیڈیول بنا کے لگا دیا ہے اٹھائیس دس کے نمبر بھی لکھ دی ہیں اب آپ لوگوں کا کام یہ ہوگا کہ جن لوگوں نے سکریننگ ٹیسٹ وغیرہ پوسٹ میں اپلائی کیا وہ یہاں سے اپنا اٹھائیس دس کے نمبر دیکھیں گے جس نمبر کے انگیز انہوں نے اپلائی کیا تو وہاں سے جا کے اس کی ڈیٹ وغیرہ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو ریٹن ٹیسٹ ہوگا یہ اوپر جو ہے یہ ایم سی کیوز والوں کا جو شیڈیول ہے وہ ہے اور یہ جو نیچے دوسری ایڈیں گے ریٹن ٹیسٹ جن لوگوں کا سبجیکٹیو پیپر ہونا یہ ان کا شیڈیول ہے اور یہ جو لاسٹ پہ ہم سے ریلیٹر ہے ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ شورٹن ٹیسٹ کب ہوگا شورٹن ٹیسٹ کی دیٹ جیسے کہ اوپر بھی دیئے ادھر بھی دیئے ہوئی ہے سترہ دست لے کر اٹھائیس دست دوزر بیس تک یہ ٹیسٹ کنڈکٹ ہوگا جس میں تین ایڈوٹائزمنٹ ہیں ایک ہے ہمارے پاس ایڈوٹائزمنٹ نمبر ایک بٹا دوزر بیس اور دوسری ہے ہمارے پاس ایڈوٹائزمنٹ نمبر دو بٹا دوزر بیس اور پھر تیسری ایڈوٹائزمنٹ ہے ایڈوٹائزمنٹ نمبر چھے بٹا دوزر بیس یہ تین ایڈوٹائزمنٹ کے ایڈ ہوں گے اب آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ آپ لوگوں نے ان ایڈوٹائزمنٹ کے اندر اپلائی کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا اگر آپ لوگوں نے ان ایڈوٹائزمنٹ کے اندر اپلائی نہیں کیا ہوا تو پھر آپ لوگوں کا ٹیسٹ نہیں ہوگا اگر آپ لوگوں نے کسی اور میں اپلائی کیا تو اس کا ٹیسٹ بعد میں ہوگا فیلال شورٹن کمپیوٹر لٹیسٹی ٹیسٹ وغیرہ کہ یہ تین ٹیسٹ ہی ہوں گے ان تین ایڈوٹائزمنٹ کے یہاں پہ آپ لوگوں کو میں ایک اور بات بتا دوں ایسے سٹوڈنٹ جو کہ نئے اس چینل پر جن کو پتا نہیں ہے کہ ایف پی ایسی ٹیسٹ کیسے کندرٹ کرتی ہے تو ان لوگوں کے ساتھ میں یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایف پی ایسی نے ایک ہی دن میں تینوں ٹیسٹ لینے ہیں پہلے آپ لوگوں سے وہ کمپیوٹر کا ٹیسٹ لیں گے پھر غلط ہو گیا پہلے وہ آپ لوگوں سے ٹائپنگ کا ٹیسٹ لیں گے ٹائپنگ کا ٹیسٹ میں سے آپ نے 50 کی سپیڈ نکالنی ہوگی اور 90% کیاکوریسی یہ منیمم ان کی ریکوائرمنٹ ہے جو لوگ یہ ریکوائرمنٹ پوری کریں گے وہ لوگ پاس کنسیڈر ہوں گے اور ان کو شارٹ اینڈ اور کمپیوٹر کا ٹیسٹ دینے کی جازت ہوگی جو لوگ یہ ٹیسٹ پاس نہیں کر پائیں گے وہ اگلے دو فیزز کے اندر نہیں جا سکیں گے یعنی کہ وہ شارٹ اینڈ اور اس کا کمپیوٹر کا ٹیسٹ جو ہے وہ نہیں دے سکتے تو یہ تینوں ٹیسٹ ایک ہی دن میں ہوں گے پہلے آپ کو ٹائپنگ پاس کرنی ہوگی جو ٹائپنگ پاس کریں گے وہ بعد میں کمپیوٹر کا ٹیسٹ دیں گے اور پھر بعد میں شارٹ اینڈ کا ٹیسٹ ہوگا تو یہ نہ سوچے گا کہ ایک دن میں شارٹ اینڈ ہوگا اسے اگلے دن ٹائپنگ ہوگا یا اسے اگلے دن کمپیوٹر لٹیس کی ہوگا تو انہوں تیسٹ ایک ہی دن میں ہونے ہیں یا اپنی جو ہے بات ذہن میں رکھیے گا جب یہ بتا رہا ہے جی admission certificates of all registered candidates along with labi and timetable etc have been uploaded and displayed on fpsc's website www.fpsc.gov.pk the candidates must visit fpsc website to get print out of their respective admission certificates and to appear at the allocated centers according to the schedule date and time along with their original cnac and treasury receipts trade receipts means وہ جو fee slip آپ کے پاس ہے جسے آپ نے fee bank کا چلان جو آپ نے جمع کروا ہے وہ آپ نے copy ساتھ لے کر جانی ہے کیونکہ fpsc والوں کا یہ سہول ہے آپ جب test center میں داخل ہوں گے وہ پہلے آپ کے حاضری لگائیں گے ساتھ ہی آپ سے وہ fpsc کی copy آپ سے لیں گے اگر آپ کے پاس fpsc کی copy نہیں ہوگی bank کا چلان نہیں ہوگا تو آپ لوگ test نہیں دے سکتے تو اپنے ساتھ آپ کو چونکہ جب آپ نے bank میں fees جمع کروائی تھی تو آپ کو دو copy ملی تھی ایک پی ایک اوپر لکھا ہوگا fpsc copy ایک اوپر لکھا ہوگا candidate copy دونوں کا آپ نے ساتھ لے کر جانی ہے وہاں پہ fpsc copy جو آپ نے fpsc کے حوالے کر دینی ہے اور جس کے پاس نہیں ہوگی وہ ان لوگوں کا test conduct نہیں ہوگا تو یہ تمام چیزیں تھی یہ آپ لوگ ان کی website visit کر لیں اس کے اندرے بھی یہ چیزیں بتا رہے ہیں کہ website visit کریں وہاں سے جا کے اپنا admission certificate download کریں اور further اگر آپ کو کوئی clarification چاہیے تو یہ ان کا number دیا گیا ہے آپ اس number پہ call ملائیں گے اور پھر یہ extension ان کو بتائیں گے کہ 385 پہ call transfer کر دیں تو آج کی ویڈیو میں یہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند دائی ہوگی کہیں اس کو لائک کریں میرے چینل کو subscribe کریں اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں سے شیئر کریں تاکہ سب لوگوں تک یہ نیوز جہاں وہ پہنچ سکے اجازت دیجئے اللہ حافظ